ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر نے مالی سال دوزر بیس دوزر اکیس کا ایک خرب انتالیس ارب پچاس کروڑ پے کا بجٹ پیش کر دیا قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس سپیکر شاہ غلام قادر کی زیر سدارت منعقد ہوا بجٹ وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نکی نے پیش کیا یہ ترکیاتی اخراجات کے لیے ایک خرب پندرہ ارب چپکے ترکیاتی اخراجات کے لیے چوبیس ارب پچاس کروڑ پے رکھے گئے ترکیاتی بجٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا اور پچھلے سال کا ہی برقرار رکھا گیا ازاد کشمی کا بجٹ پہلی بار اپوزیشن لیڈر و دیگر سینئر ممران اسمبلی کی ادم موجودگی میں پیش ہوا آئندہ مالی سال کے لیے یہ ترکیاتی اخراجات کا تخمینہ ایک خرب پندرہ ارب روپے لگایا گیا ہے جبکہ آمدن کا تخمینہ ایک خرب تیرہ ارب پچاس کروڑ لگایا گیا ہے جس میں کیپیٹل ایکسپینٹیچر کے لیے ڈیر ارب روپے کا تخمینہ بھی شامل ہے ٹیکس ٹیپینو سے اٹھائیس ارب پچاس کروڑ لاؤ اینڈ آرڈر سے نو کروڑ لینڈ ریکارڈ اور بندبس سے سات کروڑ ساٹھ لاکھ اے جے کے ٹرانسپورٹ اتھارٹی پانچ کروڑ اسی لاکھ برقیات سولہ ارب نوے کروڑ متفرق ساٹھ کروڑ انڈسٹریز چار کروڑ داخلہ تئیس کروڑ جیل خانجات پانچ لاکھ کمیونکیشن اینڈ ورکس ارتیس کروڑ ساٹھ لاکھ تعلیم سترہ کروڑ چاس لاکھ سیہت ایامہ پندرہ کروڑ مذہبی امور چار کروڑ چاٹھ لاکھ سماجی بہبود پندرہ لاکھ خوراک پچیس کروڑ پچاس لاکھ زراعت ایک کروڑ جنگلی حیات اوفیشریز تین کروڑ امور حیوانات تین کروڑ پچاس لاکھ جنگلات چالیس کروڑ لیبر ستر لاکھ سرکراری پرنٹنگ پریس چار کروڑ دس لاکھ آرمیڈ فورسز بروڑ ایک کروڑ پچاس لاکھ گرانٹ ستر ارب وارٹر ویوز چارجز سٹھ سٹھ کروڑ مادنیات ایک کروڑ سیاحت دو کروڑ کرزاجات چومن کروڑ ایڈجسمنٹ آف اوورڈراف چار ارب اکسٹھ کروڑ لگایا گیا ہے مالی سال دوزر بیس دوزر اکیس میں چوبیس ارب پچاس کروڑ ترکیاتی اخراجات کے لیے مختص ہوں گے جن میں محکمہ زراعت ارتیس کروڑ بیس لاکھ شہری دفعہ نو کروڑ پچاس لاکھ ترکیاتی ادارے چوبیس کروڑ پچاس لاکھ تعلیم دو ارب ستامن کروڑ اچاسی لاکھ دس ہزار محولیات سات کروڑ بیرونی امدادی منصوب اچات ایک ارب بارہ کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار جنگلات و جنگلی حیات چالیس کروڑ صحت اعمہ ایک ارب سنت و مادنیات بان کروڑ اسی لاکھ ٹرانسپورٹ دو کروڑ انفرمیشن اور میڈیا ڈویلیمنٹ تین کروڑ ستر لاکھ انفرمیشن ٹیکنالوجی تیس کروڑ پچاس لاکھ لوکل گولمنٹ و دہی ترکی دو ارب ناسی کروڑ پچاس لاکھ فیزیکل پلاننگ ان ہاؤسنگ دو ارب پندرہ کروڑ پچاس لاکھ پان بجلی ایک ارب ستر کروڑ تحقیق و ترقی چھبیس کروڑ اسی لاکھ بھالی و آبادکاری دس کروڑ سماجی بہبود و ترقی نسوان پندرہ کروڑ سپورٹس یوٹ اینڈ کلچر بائیس کروڑ سیاحت بیس کروڑ شعبہ معاصلات کے لیے دس ارب بیس کروڑ پر رکھے گئے ہیں وزیر خزانہ ازاد حکومت ریاست جمع کشمی ڈوکٹر محمد نجیب نکی خان نے ایوان میں تخمینہ امزانیہ دوزر بیس دوزر اکیس پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے وزیراعظم کی ہدایت پر آئندہ مالی سال کے لیے کفائی چواری کے ساتھ مالیاتی ڈسپلن اور ازاد کتے کی تعمیر و ترقی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہترین بجل تیار کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بھی ترقیاتی خرچات کے لیے ساڑھے چوبیس ارب روپے فراہم کیے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزفر آباد سے سینئر صحافی و سینئر تجزیہ کا عبدالحکیم کشمیری صاحب ان سے ہم جانتے ہیں بجٹ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحات جی حکیم صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے حکومت ازاد کشمیر کی جانت سے اس میں عوام کے لیے کیا رلیف رکھا گیا ہے یہ حکومت ازاد کشمیر نے آج ایک خرب انتالیس ارب اور چاس کروڑ کا جو بجٹ پیش کیا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس کا یہ بجٹ یقین حکومت ازاد کشمیر کا جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کا چوتھا بجٹ ہے اس میں ڈیویلمنٹ سیکٹر کے لیے چوبیس ارب چاس کروڑ پر رکھا گیا ہے اور نانڈیویلمنٹ سیکٹر یا جس کو ناربل میزانیاں کہتے ہیں اس کے لیے ایک خرب پندرہ ارب روپے رکھے گئے ہیں تو ہمارے پاس جو بڑے محکمے ہیں جو زیادہ اخراجات ہیں نانڈیویلمنٹ بجٹ کے اس میں سب سے بڑی رقم محکمہ تعلیم کی تنخواہوں کی ماد اور دیگر مرات کی ماد میں ہے وہ ہے اٹھائیس ارب اٹھاسی کروڑ پر دوسرا دوسرے نمبر پر آتی ہے پینشن اس کے لیے حکومت ازاد کشمیر کو بائیس ارب روپے ادا کرنے پڑیں گے اور تیسرے بعد میں جو ان کی اہم چیز ہے وہ صحت اعمہ کی ہے تنخواہوں اور دیگر جو اس کے نار المیزانیہ کے بجٹ ہیں وہ دس ارب تائیس کروڑ بیس لاکھ روپے ہیں اس کے بعد جنگل ایڈنسیشن کے لیے پانچ ارب سات کروڑ پر رکھے گئے ہیں اور جو برکیات ہے برکیات کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر مرات شول ہے ادھر چیزیں ہیں یہ اس کے لیے آٹھ ارب شیتر کروڑ پتیس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں اور ایک بجٹ کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو ہم ڈیویلمنٹ بجٹ کہتے ہیں تو ڈیویلمنٹ بجٹ میں جو سر فیرست ہے اس میں جو بالکل سب سے ہم ایک نمبر پہ ہے وہ چوبیس ارب چاس کلوڑ پہ میں سے دس ارب بیس کلوڑ پہ انہوں نے شعبہ معاصلات کے لیے رکھے ہیں یعنی سڑکوں اور شائرات کی تعمیر کے لیے اس میں دوسرے نمبر پہ فیزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ آتی ہے اس کے لیے دو ارب پندرہ کروڑ چاس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں تیسری نمبر پہ پی ڈیو ہے پاور ڈیویلمنٹ آرگنیزیشن بجلی کے جو منصوب ہیں اس کے لیے ایک ارب ستر کروڑ پہ رکھا گیا ہے سہتیامہ کا جو ڈیویلمنٹ بجٹ ہے ہسپیٹلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کرونا کا ایشو ہے اس کے لیے صرف ایک کروڑ پہ رکھے گئے ہیں اور لوکل گورمنٹ وزدہ ہی ترقی جس میں زیراعظم شامل ہے ترقیاتی پرگرام بھی اس کے لیے دو ارب اناسی کروڑ پچاس لاکھ رکھے گئے ہیں اور ایک ایسے حالات پہ ہیں جب حکومت کے لیے پوری دنیا میں کروڑا کا چیلنجز سامنے ہیں حضرت کشپیر میں بھی اس کے شدید اثرات ہیں روزانہ درجنوں کے حساب سے مریض سامنے آ رہے ہیں تو قرآنہ کے لیے صرف اور صرف ستر کروڑ پہ رکھے گئے